ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نیوے سکس آتے ہوگا ہمارے سٹینیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہرگی سوادت ہے دوستو آج آپ کے لیے ٹاپ موسٹ کئیمنٹوں کے جواب لے کر آئے ہیں جیانا دوستو بہت دنوں کے بعد ہم نے کئیمنٹوں کے جواب دینے کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر بنے رہے ہیں دوستو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راجیندر گوگل جیانا دوست گوگل ہیں گجر ہیں بارحال راجیندر جی ہیں پلس کیوں ایکشن نہیں لیتی ان کا کہنا ہے پلس ایکشن کیوں نہیں لیتی سپریم کورڈ بھی ایکشن نہیں لیتا لینا چاہتی لوڑا کمیٹی بھی نہیں لیتی ہے نہیں دیتی ہے پیسہ دوستو راجیندر جی کا کہنا ہے کہ پلس ایکشن نہیں لیتی سپریم کورڈ بھی ایکشن نہیں لیتا لوڑا کمیٹی بھی پیسہ نہیں دیتی بس آگے یونائٹڈ کومہ تو دوستو ان کا کہنا صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے تو ایک بار ایکسن لے لیا ان نے کہہ دیا کہ چھائے بھی نہیں کے بیتر بیتر نمیشن کا پیسہ دے دیا جائے لیکن دوستو پیسہ نہیں دیا گیا اور جب پیسہ نہیں لوٹایا گیا تو ایک آر ایم لوڑا جی ہیں ان کے انڈر میں ایک کمیٹی گھٹیت کی اس کا بھی کوئی ابھی تک ریزلٹ صحیح طریقے سے دو سال ہو گیا سامنے نہیں ہاں پا رہا تو ان کا کہنا ٹھیک اور رہی بات پی ایسیل ایکسن نہیں لیتی تو پی ایسیل کی جو یہ چٹ پن کے اس وقت ایک آئیاں چل رہی تھی یہ ایک آئیاں بند ہے باقی ان کے سارے جتنے بھی اس وقت دنبے ہیں وہ پلس کے سارے بار دستور چل رہے ہیں اور دوستو سیوی ویباق کے ریجسٹریشن والی یہ کمپنی اور بعد میں سے ریجسٹریشن کو رد کرنا اور سترہ سال تک اس پر کیس چلنا سیوی باق کر رہے ہیں چھتیس کے آقڑے میں فسی ہوئی کہانی ہے اور اس کا پیسہ جل سے جل ملنے کی سمبھاؤنا جتا ہی جاری ہے جیسے کہ سیوی ویباق نے اسواسل دیا ہے کہا ہے کہ ہم بہت جلدی آپ کا پیسہ لٹا دیں گے یہ سمجھ 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 سیوہ نہیں بتائی لیکن امیت پر دنیا کہا ہے ہم اگلا کومنٹ ہے سندیپ چودری کا بھائی صاحب سی بھی کا نمبر ہو تو دیجئے جیہا دوستو سندیپ جی سی بھی بھائی کا نمبر مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم ریگلر ہفتے میں دو تین بار ان سے فون کرتے ہیں لیکن دوستو جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو میری کچھ آواز یہاں وہاں ٹکرا رہی ہے تو اس پسٹ سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا ہم آپ کو نمبر پروائیڈ کر رہا ہوں تو دوستو آپ اس نمبر پر بات کر سکتے ہیں نمبر ڈنوٹ کریے دوستو اٹھارہ ڈبل ڈیرہ 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 consult شاہ ڈیرہ ڈبل ڈیرہ ڈیرہ ڈب چھتٹر جیاچ ڈے پر ڈیرہ 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 ڈبل ڈیرہ 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 ڈانیر آواز آقےے person یا دوستو ایک بار پر ریپیٹ کرتا ہوں برش پال جی دھریاں بنائیں سپریم کورٹ کے آرڈر پر آپ یقین رکھیں اور سریمی بھاگ کے آسواسن پر یقین رکھیں رہی بات لوڑا کمیٹی کی وہ انڈرگراؤن اور ابھی تک ہمیں کوئی ایسا نمبر پروائیٹ نہیں کر آیا اپنا اس کا جو رول اس وقت ہے جیسے پیچر میں دکھاتے ہیں کہ پلے بیک کے جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس طریقے جو چلنا ہے اور ڈائریکٹری فلم کو اٹھا دیتا ہے ڈائریکٹری گرہ دیتا ہے تو ابھی تک ان کی کہانی جو ہے سی بھی تو ٹک ٹاک نظر آ رہی ہے کیونکہ سی بھاگ کا رول اتنا ہی ہے کی جیسے ان کے پیسہ ان کو دیں گے ویسے یہ آپ لوگوں کو لوٹ آئیں گے تو پیسہ دینے کا پروسیزر جس وقت ہے وہ لوڑا جی کا ہاتھ میں لوڑا جی ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ہم نہیں جانتے لیکن سی بھاگ کا اس میں زیادہ بڑا رول نہیں ہے اس کا یہ ہی ہے کہ آپ کے بان سمیٹ کر کر آپ کے پیسے آپ کا اکاؤنٹ میں ڈال لیں تو اب ذمہ داری لوڑا جی کی ہے لوڑا جی ہے گول تو دوستو اگلا کامیٹ ہمارے پاس ہے انس بھارتی کا انس بھارتی کا کہنا ہے اب تو سرکار ہے اب جو سرکار ہے وہ کیول پبلک کو بے حقوب بنا کر کالے دھنکو کے روپ میں کروڑوں اربو روپیا چٹفن کمپنیوں کا حضم کرے بیٹھی ہے اور جنتہ کو جھوٹا آسواسن دے رہی ہے کہ پیسہ سبھی کو ملے گا اور پھر وعدے بھول کر گول ہو جاتے ہیں تو دوستو بہت لمبا کہمنٹ ہے لیکن ان کی جو پہلی دو تین لائن ہم نے آپ کو بتائی یہ بلکل صحیح لائن ہے کیونکہ ودیسوں میں کالا دھن نہیں مل پایا سرکار کو تو اپنے انڈیا میں ہی محنت کی کمائی کو کالا دھن بنا کر انہوں نے انڈر میں کر لیا اب دینا نہ دینا ان کے ہاتھ میں ہے جہاں تک انداز ہے دوستو آپ کی دینداری سے چار گناہ پلس کا یہ کبیر کا خزانہ ان کے ہاتھ لگا اور اس کبیر کے خزانے میں کیول موندھانی آپ کو دیا جائے گا جہاں تک ہمارا انداز ہے کیوں کیسے بھی باگ کے خاتے میں سبس جو لوڑا کا میٹی نے پیسے ڈالے ہیں کیول پندرہ ہزار کروڑ روپے ڈالے ڈالے گئے ہیں جس کی ہمیں سچنا ملی ہے دوستو اور اڑنچاس ہزار سو کروڑ روپے کی نویشکوں کی دینداری ہے پندرہ ہزار کروڑ روپے جو ڈالا گیا ہے اس کا ساپ مطلب یہ ہے کہ نویشکوں کو ٹیبل مول دھنی دیں گے اور زیادہ وہاں پر بارڈ سمٹ نہیں ہو پائیں کیونکہ کچھ بارڈ ابھی بہت تین چار پرکار کے دورے گھر پر پڑے ہیں تو دوستو کچھ ایسے بارڈ ہے جن کے جو نویشک مر گیا ان کے نومینیشنوں کو ملنا ہے کچھ بارڈ ایسے ہیں جو آفیسوں میں پہلے واللیڈی جمائے جی ہیں دوستو میرے بھی دس بارڈ آفیس میں جمائے جن کے سلک میرے پاس رکھی ہے ان کا بھی ابھی تک کوئی دور دور تک کچھ دینے لینے کی بات نہیں ہو رہی کوئی ان کے لیے سیوی بھاگ نے اپنے پورٹل پر کوئی جانکاری نہیں دی انیہا تھا پوچھنے پر تھوڑی بہت ہمیں آسواسن دے دیتے ہیں تو دوستو ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کی پلس کا پیسہ ملنا ایک بہت مسکل ہو گیا لیکن دوستو سنگٹھنوں نے اس کو اس وقت جہاں دوستو جتنے بھی سنگٹھیں کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد پیسہ مل سکے اور ان کی کوشش سے پیسہ ملنا صحبہ بھی کہیں کیونکہ دوستو سیوی بھاگ کو انہوں نے اپنے دباؤ میں لے رکھا ہے اور لوڑا کمیٹی تک ان کی پہنچ نہیں بن پا رہی ہے تو دوستو کچھ ایسے ان کے اپنے دھرنے پردسن ہے جن کے آدھار پر پیسہ ملنا صحبہ بھی کہیں گھر پر بیٹھے کسی کو نہیں بھی ملے گا اور گھر پر بیٹھے انہیں بھی نہیں ملے گا جو کسی کے کہنے سے چاہے وہ ہمیں کیوں نہ آپ سے یہاں بیٹھ کر کہہ دیں کہ چار پتری جو ایک ریجسٹری مہا ویج دو اور دو دوستو یہ یہ بھی سرکار کے خاتے میں جائے گا جتنی بھی ریجسٹری آپ لوگوں کے دوارے کری جارہی ہیں سب ردی میں جارہی ہیں اور ڈاک ویواغ کو امیر بنایا جا رہا جا دوستو سرکار کا جو کوس خجانہ اس کو آپ لوگوں سے بھروایا جا رہا ہے اور چٹی پتری کو جو ہے سن یہ بنا دیا گیا یہاں تک کی ننگے گھومنے والے جتنے بھی ہمارے پلس نمیشک کندرہ گست کو بینوں نے کافی بڑا ہنگامہ کیا تھا دوستو جب ان کی نہیں سنی جاری جو دھرنے ستل لے کر بیٹھے ہیں بھوکڑ تال کر بیٹھے ہیں ان کی نہیں سنی جا رہی تو دوستو اس میں چٹی پتری کہاں کیا سن لے گی ہے کیا کر لے گی چٹی پتری کا زمانہ گیا دوستو اب صرف آر پار کی لڑائی کا زمانہ رہ گیا ہے جو کہ سکتے گریس ہے جو دوستو جس طریقے سے ہمارے یہ درنے پر دست میں چلنا ہے یہی ماتر ایک سٹرڈ ہے آپ کے پیسے ملنے کا اور اس کے علاوہ کوئی چٹی پتری والا کوئی اس وقت نہیں رہ گیا زمانہ یہ زمانہ چکا ہے اب یہ گزر جمانے کی بات ہوگی چٹی لکھو پتری لکھو اب ایسا کچھ نہیں ہے پریم کرنے والے بھی وارس اپ ٹیک دوسرے سے بات کر لیتا ہے صورت دیکھ لیتا ہے وہاں کوئی پریم پتر نہیں چلتے دھنیا بات دوستو اگلا کمنٹ ہمارے پاس ہے دوستو اگلے کمنٹ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ نریند ریادہو جی کا ہے نریند ریادہو جی کا کہنا ہے کہ سر پیسہ کم ملے گا تو نریند ریادہو جی میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میں کوئی انتریامی یا پنڈی تو نہیں ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ پیسہ کم ملے گا بارال یہ ہے میں ہاتھ دیکھنا جانتا ہوں اگر ہاتھ آپ مجھے دکھا دیتے ہیں تو میں آپ کا پیسہ بتا دیتا ہے کون سے جوانے میں ملے گا یا کون سے جنم میں ملے گا اس جنم میں تو دوستو ہم لوگوں کو کوسس کرنی پڑ لی ہے سید اس جنم میں کوسس کر کے اگلے جنم میں ہمیں پیسہ مل جائے یہی دوستو ہماری ضرور سے کام نہ ہے کہ اسی جنم میں ہمیں پیسہ مل جائے کیونکہ ہمارے تمام ضرور ہوتا کہ کام رکے پڑے ہیں کئی بچوں کی پڑائی ہے رکے پڑی ہے کئی بچوں کے جو کورس کرانے تھے ان کو وہ روڑ رکے پڑے ہیں اور جن نویشکو کی بہن بیٹیوں کی شادی ہونی ہے وہ پریسان ہے بے حال ہے دوستو ہم ایسے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ کم ملے گا کوسس کر رہا ہے کوسس کامیاب ہے جہاں دوستو یہ کوسس کامیاب ہے اور اس کوسس کے آدھار پر ہی ہم آپ سے آسواسن دیتا ہے کہ بہت جلدی آپ کا پیسہ ملوانے کی ہم ریگولر کوسس میں لگے ہوئے اور اس وقت سے کام نہ کرتے ہیں آپ کا پیسہ بھجس سے جلد ملے کیونکہ دوستو آپ کا پیسہ اس وقت ایک رضیہ جہاں دوستو ہمارے ایک کاوت ہے رضیہ گندوں میں فس گئی تو آپ کا پیسہ رضیہ کی طرح گندوں میں فسا ہوا ہے اور دوستو گندے کوئی نہیں یہ سب ستیت پورس ہیں کچھ بھی بھاگ ہے ان کے چنگل میں یہ آپ کی محنت کا کمائی جہاں دوستو پچاس کرو جہاں دوستو پچاس ہزار کرو اور کہ سمتھنگ آپ کا پیسہ اس وقت انڈر گورنمنٹ کے ہے اب انڈر گورنمنٹ سے آپ کو نکالنا کیسے ہے دوستو وہ آپ کو سوچنا ہے یا آپ کی اپنی اور ہماری سوچ ہے کہ ہم کس کا ساتھ دے ایک طرف کو اور ایک کھائی والی بات اس وقت چل رہی ہے تو دوستو یہ سمیں سیما ہمارے کمنٹوں کی سمافت ہوتی ہے آپ سے نرود ہے کہ آپ کے کچھ اچھے کمنٹوں کو ہمارے کمنٹ باکس میں ڈالیے لکارات میں کمنٹوں کو بھی جوار لائنک کر لیتا ہے توڑا بہت ہم بھائی توڑا بہت پسند تو ہر طرح کے کمنٹ بھیجو لیکن دوستو سمجھنے اور سمجھانے کے زیادہ کمنٹ بھیجو تاکہ ہم بھی آپ کے جواب دے سکیں تو ملتا ہے دوستو نیس سوڑی میں تب تک کے لیے یو احسان کو دے جاؤ کر دھنیواد جائیں جائیں مارک مارک